اچھا سر ماشاءاللہ آپ نے پولیس کی ویلفر کے لیے بہت کام کی ہے جو میں مختلف میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی ہیں سر اور بہت عرصے بعد لگا کہ سر کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں ہمارے دپارٹمنٹ میں پولیس دپارٹمنٹ میں اور اس میں بے شک آئی جی صاحب کی ہدایت شامل ہے لیکن آپ جس طرح کام کر رہے ہیں سر وہ یقین جانے سر آپ آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنے کو دل کرتا ہے یعنی یہ سر میں ارز کروں گا اچھا سر اس میں ہم کریں گے آپ نے جو پہلے میں نے ایک فوٹیج دیکھی تھی کہ انسٹیبل جو تھا اجاز اس کا بیٹا اور بیٹی جو سن نہیں سکتے اور کوئی اکیس سال بعد اس بچے نے پہلی دفعہ کوئی آواز سنی سر وہ کیسے آپ نے ڈونڈ لیا اور کیسے ان کا علاج کر آیا سر آپ نے عزیز اللہ تعالیٰ کی بڑی کرمہ عمل بنایا سر کہ ہم اپنے جو فورس ہیں اپنی سپاہ ہے اس کے لیے کچھ کر سکیں آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ آپ جب سرگوڈا میں تھے تو زلکار عبید صاحب ہمارے آتیوں تھے اور ہم نے وہاں پہ بہت زیادہ دیگلیپمنٹ کے کام بھی کیے اور بہت زیادہ فورس کے لیے تھانے ان کی ورکنگ رنڈیشنز کو بہتر کیا یہاں پر ہم نے جو سب سے پہلی پرائیٹی تھی وہ آجیز صاحب کی پرائیٹی یہ تھی کہ ہم وہ ایسی انیشیٹیو لیں جو پاس میں نہیں لیے جا سکے تو اس کے ہماری جو سپاہ ہے اس کے بچوں کا کسی بھی وجہ سے اگر ہیلٹ ایشیو ہیں منٹلی چیلنج ہیں اگر وہ فیزیکلی ان کے پیسپیٹیٹڈ ہیں تو ہم ان کے لیے کچھ کریں اس کے لیے پھر ہم نے ان سے ایک انٹریکشن کیا یہاں پر ہمارا لوکل مکڈاللڈز ہے اس پر تمام بچوں کو ان کے پیرلز کو ملایا ان کو پہلے خود دیکھا ان سے ملے ان کی چیزیں دیکھیں کہ ان کو کیا ضروریات کی تو ادراز ہمارا کنسٹیبل ہے بڑا مہادر اور بڑا اچھا ہمارا کنسٹیبل ہے تو پتہ جی چلا کہ اس کے بڑے بچے ہونے ہار تھے لیکن کسی بھی وجہ سے ان کی بچپن سے ان کی ہیرنگ متاثر تھی تو جب ہم نے یہ اس کو دیکھا کہ ان کو ہیرنگ ایڈ اجر لگائی جائے تو کتنے کے پیسے لگیں گے تو ہمیں بہت سن کے حیرانگی ہوئی کہ اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے کوئی بہت زیادہ وسائل کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہم ان کا علاج کرانے کے لئے ایک ویل کی ضرورت ہے جو کہ آجی صاحب نے ہمیں دی اور الحمدللہ ہم نے جب ان کا لغور سے حمدہ فانڈیشن سے ان کا ایک سیکپ کرایا تو بڑی خوشی کی امید تھی کیونکہ بڑی ایج یہاں ہمیں تھوڑی ہیڑنگ ٹائم پرابلم آ جاتی ہے ہلڑی ایج میں جلدی ہو جاتی ہے تو دونوں بچوں کے اوپر تقریباً میرا خیال ہے ایک لاکھ سے کچھ تھوڑا تھا اوپر لگنا تھا پیسہ اور وہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ڈیزائر جو ماری تھی وہ پوری ہوئی اور جب ہم ان کو ہیرنگ گیڈ لگائی تو وہ بچوں کے تاثرات جتیباً آپ کو بھی میں نے ویڈیو شیئر کی ہے اور آپ نے یہاں پہ بھی شاید دکھائی ہوگی ان کے پیرنٹس کے ان کے تاثرات اچھے زیادہ تھے کہ میرا خیال ہے زندگی میں جو جنت خوشی کے بہت بہت یادگار لمحے ہیں ان میں وہ ایک لمحہ تھا کیوں بچے سن سکتے تھے بچی سن سکتی تھی انشاءاللہ ان کی سپیچ طرح کی شروع ہو چکی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ سال نہیں تو چھے مینے میں ایک بالکل یوسفل قسم کے شہری اور بچے بن سکیں گے جو تو نارمل بچوں کی طرح ہوگی اور وہ سن سکیں گے تو کچھ اور بچوں کا بھی آپ نے میں نے ایک اور آپ کی سر وہ دیکھا تھا کہ جی سات آٹھ بچے جو ہیں اسی طرح کے جن کا علاج نہیں ہوا وہ بھی آپ نے کرایا سر اچھی عزیز یہ جب بات ہم نے لوگوں سے شیئر کی تو بہت ساری ایسے لوگ تھے جو میرے دوست بھی تھے کئی ایسے مخیر اجراد بھی تھے انہوں نے کہا کہ سر یہ دہا یہ لیکھی کا کام ہے آپ کا no doubt department یہ کام کر رہا ہے اور آپ کا department اس کو pay بھی کر رہا ہے ظاہر ہے آجی صاحب نے یہ پہلے دن سے میں کہا تھا کہ ان تمام بچوں کی کفالت ان تمام بچوں کی جو فیس ہے اس کے جو چارجیز ہے یہ بہتما پولیس دے گا کیونکہ ہمارے پاس اللہ حمد اللہ الحمدللہ مسائل کی کوئی کامیلیٹی لیکن لوگوں نے بھی اس کے کلٹیبیٹ کیا آج تک ہمارے آٹھ بچے اس میں ایسے ہیں کہ جو کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ان کا علاج کر آیا تو آٹھ بچے جو پیداشت سننی سکتے تھے اس میں چھے مہونے کی بچی سے لے کر تو یہ جو اجازت کاؤٹیبل کا بیٹا ہے جو کہ بیس سال کا عتقی پر ہونے والا ہے اس تک آٹھ بچے الحمدلہ انہوں نے سننا شروع کر دیا تو سر یہ جو پہلی دفعہ اس نے آواز سنی تو کیا فیلنگ تھی سر آپ نے کیا محسوس کیا سر ایک بچہ اکیس سال بعد ایک آواز سن رہا ہے کمال کی فیلنگ ہوگی سر میں محسوس کر سکتا ہوں اس کو سر بالکل عزیز اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ کو فرن لینگویج آج سیسرہ شروع کریں تو یقیناً آپ ماشاءاللہ ایج سروس کے باوجود بھی ہم لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا فرج جمل کو ہم سے کہہ سپینش بولنا شروع کر دیں یا اگر ہم رشن بولنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے وہ نہیں ہوگی لیکن کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک وہ لنگویسٹک کی چیز ہوتی ہے ہم کچھ لفظ بھی کر لیتے ہیں ان بچوں نے تو زندگی میں تو لفظ یا کوئی آواز تو سنی نہیں تو جب میں نے ان کی کان کی طرف اشارہ کر کے ان کو یہ بتایا کہ آپ کو آواز آ رہی تو جس طرح انہوں نے خوشی سے مجھے بتایا میرا یقین کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کا میں دل تھا کہ میں سجدہ میں گر جاؤ اور اس کی ذات میں شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو یہ سننے کی ستاعت دی تو میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس نئے کام کرنے کے لیے ہمیں متغب کیا